اللہ کے چہرے کی زیارت کیسے کروں گی اس کے پاس آئی اس نے کہا کیوں شرماتی ہے کرنے والا کون ہے کروانے والا کون ہے وہ تو وہی ہے لا حول ولا قوت الا باللہ انہا للہ و انہا الیہ راجعون ان کا عقیدہ یہ ہے نہیں صحیح اللہ کہتے ہیں یا لا ہوا اللہ وہی ہے اور کچھ نہیں ہے ابن عربی کا مقصد لا معبودہ اللہ سے یہ ہے کہ جس کی بھی عبادت ہو وہ اللہ کی عبادت ہے کیونکہ اللہ اور غیر اللہ میں فرق نہیں ابن عربی کو کسی نے کہا کہ تمہاری اس کتاب فسوس الحکم میں تو قرآن کی بہت مخالفت ہے تو کہنے لگا قرآن تو شرک سے بھرا پڑا ہے توحید کی تحقیق تو ہماری بات میں ہے یہ تو مخلوق اور خالق میں فرق کرتا ہے قرآن اور ہم نے یہ عقیدہ پیش کیا ہے جو خالق اور مخلوق کو ایک جانے گا وہ مواحد ہے جو دو جانے گا وہ کافر ہے ہم ہر چیز کو عین اللہ کا وجود مان کر واحدت الوجود کے قائل ہیں امام عبد الرحمن بن ناصر سعیدی رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس شخص کو اللہ ہلا کرے اس شخص کو اللہ ہلا کرے جو ابن عربی کو اور اس کی جماعت کو امت محمدیہ میں شمار کرتا ہے جو ابن عربی کو ڈاکٹر نے سرارزہ فرماتے ہیں میرا عقیدہ وہی ہے واحدت الوجود کے حوالے سے جو ابن عربی کا ہے وہی مسلک میرا وہی نظریہ میرا میں اس کا حامی ہوں امام عبد الرحمن سعیدی رحمہ اللہ فرماتے ہیں اللہ اس بندے کو حالات کرے جو ابن عربی اور اس کی جماعت کو امت محمدیہ میں شمار کرتا ہے حالکہ یہ جماعت تو تمام انبیاء کے دین سے بری ہے واحدت الوجود کے قائلین تمام انبیاء کے دین سے بری ہیں میں یہ خیال نہیں کرتا کہ کسی کو ان کا قول معلوم ہو اور اس کے دل میں ذرہ برابر بھی ایمان ہو اور وہ ان کے بارے میں شک کرے بلکہ وہ پہچان جائے گا کہ یہ دین سے کامل طور پر جدا ہیں ان کا دین اور ہے اللہ کا اتارا ہوا دین اور ہے ڈاکٹر رسولار صاحب اپنی کتاب کے صفحہ نمبر پچپن پر توحیدِ وجودی یعنی وحدت الوجود کی بلند تر سطح بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ پہلے تو تھا نا لا معبود الا اللہ اس سے بلند سطح کیا ہے لا مقصود الا اللہ لا مطلوب الا اللہ لا محبوب الا اللہ ڈاکٹر صاحب نے اس کو بلند تر سطح کہا ہے اس لیے کہ ان الفاظ سے قرآن کا انکار ہوتا ہے اللہ نے اپنے قرآن میں عبادت کے تین فوائد بار بار بیان کیے ہیں تین فائدے بار بار بیان کیے ہیں اور وہ کیا ہیں پہلا فائدہ عبادت کرنے کا اللہ کی رضا ملتی ہے دوسرا جنت میں داخلہ ملتا ہے تیسرا جہنم سے نجات ملتی ہے اور جبکہ لا مقصود الا اللہ لا مطلوب الا اللہ میں بات یہ ہے نہ جہنم سے نجات مقصود ہے نہ جنت مطلوب ہے بلکہ لا محبوب الا اللہ اگر مقصود و مطلوب ہے تو صرف محبوب جو کہ اللہ ہے نہ جنت کا سوال نہ جہنم کا ڈر وہ آدھی کلندری کہا کرتی تھی رابعہ بسری کہ اگر جنت کا پانی مجھے مل جائے تو جہنم کو بجھا دوں جہنم کی آگ مل جائے تو جنت کو جلا دوں نہ جنت رہے نہ جہنم رہے بے لوس ہو کر عبادت کرو اور اس کی عبادت کے ایسے ایسے خصے ہشت بہشت کتاب ہے ایک آٹھ پیروں کی آٹھ جنتیں ہیں اس کے اندر اس میں قصہ لکھا ہے رابعہ بسری کا کہ یہ آئی بہت اللہ کی زیارت کے لیے بیمار ہو گئی کچھ کلومیٹر پیچھے تھی ابھی بیمار ہو گئی اور ادھر ایک اور بابا جی وہ بھی دو قدم پڑھ کے دو قدم چل کے دو رکھتے پڑھ کے دو قدم چل کے دو رکھتے پڑھ کر کئی سالوں میں بہت اللہ پہنچے جب بہت اللہ میں داخل ہوئے تو آگے قابعہ ہی نہیں تھا انہیں کہا میں ایڈا اوکھا ہو کے آیا قابعہ کہنوں گیا کہتا ہے ایدھر کو گیا میں ایڈا نہیں پتا ہے ایدھر جاؤ دیکھو وہ قابعہ کو ڈھونڈنے چلا تو دیکھا جنگل کے اندر قابعہ ہے اور درخت کے ساتھ آدھی کلندری رابعہ بسری ٹیک لگا کے بیٹھی ہے اور قابعہ ہو دے پھیرے مارنڈے ہے اس نے کہا رابعہ بسری یہ کیا ڈراما ہے کہا چھت گر ڈراما ہے ڈراما تو تو کر رہا ہے تو قابعہ کے لالچ میں آیا تھا میں اللہ کے لالچ میں آئی تھی تو قابعہ کے لالچ میں آیا تھا میں اللہ کی طلم میں آئی تھی تجھے قابعہ نہیں ملا اللہ نے قابعہ کو میرے پاس بھی دیا ہم اس پہ کچھ کہے بغیر اہلِ شر کے اماموں سے ایک ہی سوال کرتے ہیں محمدِ کریم کس نیت سے آئے تھے جب حدیبیہ کے مقام پہ روک دیئے گئے تھے کس نیت سے آئے تھے قابعہ اس وقت چل کر کیوں نہیں کیا تھا اے جب عثمان مکہ کی گلیوں میں موجود تھے اور کہنے والے کہہ رہے تھے عثمان تجھے اجازت ہے جا بیت اللہ کا تباف کر لے اور اس نے کہا تھا ظالموں تم کیا سمجھتے ہو میرے رسول کو تم اس گھر کے تباف سے محروم کر کے مجھے تباف کرنے کی اجازت دے رہے ہو رب محمد کی قسم جب تک میرا آقا اس گھر کا تباف نہیں کرے گا عثمان بھی تباف رابعہ بسری کا پھیرا مارنے کیلئے تو قابعہ ٹر کے گیا ہے اس مانتے نیڑے ہی سن رضی اللہ عنہ وردہ ان کا تباف بیت اللہ نے کیوں نہیں کر لیا تو ان کا یہ عقیدہ ہے کہ نہ ہمیں جنت چاہیے نہ جہنم کا ڈر ہے بلکہ ہم تو صرف اللہ کے لئے کر رہے یہی مفہوم کئی صوفیاء نے بیان کیا وہ کہتے ہیں ہم اللہ کی عبادت اللہ کے لئے کرتے ہیں جنت کے لئے نہیں کرتے حالکہ قرآن حکیم اہل ایمان کے بارے میں کیا کہتا ہے یدعونا ربہم خوفوں وطمعا مومن اللہ کی عبادت کرتے ہیں انہیں جنت کا لالچ ہوتی ہے جہنم کا خوف ہوتا ہے امام الانبیاء نماز پڑھاتے ہوئے دو قدم بڑھتے ہیں پیچھے ہڑتے ہیں صحابہ پوچھتے ہیں کیا ماجرہ ہے آپ فرماتے ہیں اللہ نے مجھے جنت دکھائی میں آگے ہو کے اس کے پھلوں میں سے خوشہ توڑنے لگا تھا اگر توڑ لیتا تو قیامت تک وہ تم سے ختم نہ ہوتا جنت کے لئے نبی دوران نماز آگے بڑھے یا نہیں فرمایا پھر مجھے جہنم دکھائی گئے یہاں تک کہ میں نے اپنا سایا اس میں دیکھا نبی جنت کے لئے آگے بڑھے یہ اہل سنت کیا عقیدہ ہے کہ وہ جنت کی طلب رکھتے ہیں اور جہنم کا خوف رکھتے ہیں نبی نے جب کفار کو اپنی طرف آتے ہوئے دیکھا تو فرمایا ان کافروں کو جو آج ہم سے دور کرے گا اللہ جنت میں اس کو میرا ساتھی بنا دے گا نبی نے جنت کی بات صحابہ کے سامنے رکھی یا نہ بار بار جنت میں کہتے کون ہے کونہ خرید کے دے دے جنت لے لے سو اوٹ دے دے جنت لے لے ایک صحابی نے جب آ کر کہا آقا اس سے کوئی ایک درخت دے دے بیچ دے میں اپنی دیوار سی دی کرلوں آپ نے کہا دے دے وہ نہ مانا آپ نے کہا دے دے تجھے جنت کے درخت کی گارنٹی دیتا ہوں کیا دوسرے صحابی نے پورا باغ دے کر ایک ہجور نہیں لے لی تھی ان کا خیدہ صوفیہ کا یہ ہے نہ ہمیں جنت کی لالج نہ ہمیں جہنم کا ڈر اور اہل سنت کا خیدہ ہے خیمان اللہ کی رحمت کی امید اور اللہ کے عذاب کے خوف کا نام ہے جنت اللہ کی رحمت کا مذر ہے اور عذاب اللہ کے غزب کا اسی لئے فاروق آدم فرمایا کرتے تھے اگر آواز پڑھے ساری دنیا جنت میں جائے گی ایک بندے کو پکڑ لیا ہے تو میں ڈرتا ہوں کہیں وہ میں نہ ہوں اور اگر آواز آ پڑھے ساری جنیا دنیا جہنم میں جا رہی ہے ایک بندہ جنت میں جا رہی ہے مجھے اپنے رب پر امید ہے وہ ایک میں ہوں گا اس کا نام ایمان ہے جبکہ ابن عربی اس کی جماعت لا مقصودہ ولا مطلوبہ اللہ نہ جہنم کا ڈر نہ جنت مطلوب حالانکہ اہل سنت کا مشہور مسئلہ ہے جس نے صرف اللہ کی عبادت محبت کی بنیاد پر کی وہ زندیق ہے جس نے صرف امید کی بنیاد پر اللہ کی عبادت کی وہ مرجیہ میں سے ہے جس نے صرف خوف کی بنیاد پر عبادت کی وہ خارجی ہے جس نے بغیر اخلاص کے عبادت کی وہ ریاکار منافق ہے جس نے سنت نبوی کے بغیر عبادت کی وہ گمراہ بیتتی صوفی ہے جس نے محبت خوف امید کی بنیاد پر عبادت کی وہ مومن ہے ڈاکٹر صاحب فرماتے ہیں اس کی مزید اوپر جا کر اسی کی تعبیر یہ ہے لا موجودہ الا اللہ پہلا سٹیپ سیڈی کا کیا تھا کفر کی سیڈی چل رہی ہے لا معبودہ الا اللہ لا مطلوبہ الا اللہ لا مقصودہ الا اللہ لا محبوبہ الا اللہ اب آخری کفر کا درجہ کفر کی چوٹی کیا ہے ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں اس کی سب سے اعلی تعبیر لا موجودہ الا اللہ سے کی جاتی ہے ہم کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب اس تعبیر سے واقعی انسان کفر کی سب سے بلند چوٹی پہ چڑھ جاتا ہے کہ کائنات میں لا موجودہ الا اللہ اللہ کے علاوہ کوئی چیز موجود نہیں ہے شراب کے مٹکے کو کیا کہو گے کتے اور خنزیر کو کیا کہو گے فاہشہ عورت کو کیا کہو گے زانیہ کو کیا کہو گے سینیمہ گھر کو کیا کہو گے میں خانے کو کیا کہو گے گندگی کے کچھرے کے بھیر کو کیا کہو گے نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ لا موجودہ الا اللہ پوری کائنات پوری کی پوری کائنات اللہ ہے ڈاکٹر شمس الدین صلیفی رحمہ اللہ فرماتے ہیں لا موجودہ الا اللہ کا نظریہ اور عقیدہ باطل اس لیے ہے کہ یہ سریح ہے اس بات پر کہ آسمان اور زمین اور جو کچھ اس میں ہیں یعنی یہ بڑے بڑے پہاڑ درخت پتھر سمندر نہرے چاند سورت تارے بلکہ یہ چپائے کتے بندے بندر خنزیر شراب آلات موسیقی وغیرہ یہ سب بعین ہی اللہ ہے نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ ڈاکٹر صاحب فرماتے ہیں صفحہ پچپن پر اسی کتاب کے اس کے بعد جی میں آئے موسیقی موسیقی